موسیقی اسلام علیکم ہماری باڈی میں سستی رہتی ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے دوستو ایسی اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جو صرف وائٹیمنٹ ڈی کی ڈیفیشنسی سے ہوتی ہیں اور یہ وائٹیمنٹ ڈی ہمیں سورج کی دھوب سے ملتا ہے اور ہم ہیں کہ سورج کی دھوب میں نکلتے ہی نہیں ہیں یہ سب سے بڑا چینج ہے آج کل کی زمانے میں اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے آج کل بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں جتنا ائر کنڈیشنر کا یوز بڑھ گیا ہے اتنا ہی آج کل بیماریاں بڑھ گئی ہیں ائر کنڈیشنر میں رہنا غلط نہیں ہے غلط ہے سورج کی دھوب میں نہ نکلنا آپ اگر ائر کنڈیشنر میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن کم سے کم ایک گھنٹہ سورج کی دھوب میں ضرور نکلیں چاہے صبح کے وقت یا شام کے وقت دوپیر کے وقت سورج کی دھوب میں نہ نکلیں آپ شام کے وقت اور صبح کے وقت سورج کی دھوب میں نکلیں کیونکہ آپ کو صرف سورج کی روشنی چاہیے یہ آپ کو سورج نکلتے وقت یا سورج ڈھلتے وقت آسانی سے مل سکتی ہے اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی سے بہت سی بیماریاں ختم ہوں گی جیسا کہ کینسر، ڈائپٹیز، ہیٹ اٹیک، بلڈ پریشر یہ ساری بیماریاں آپ کو کبھی بھی نہیں ہوں گی دوستو یہ چیز ایک چھوٹی سی ہے لیکن بہت ضروری چیز ہے اسی لیے میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی اس چیز کو سمجھا دیا آپ خود ہی سوچیں کہ جس طرح سورج اس دھرتی کے لیے ضروری ہے اسی طرح سے یہ ہماری باڈی کے لیے بھی بہت ضروری ہے آپ کسی پودے کو سورج کی روشنی کے بینا رکھ کر دیکھیں وہ پودہ اپنا کھانا نہیں بنا پائے گا اسی طرح سے یہ ہماری باڈی وائٹمن ڈی نہیں بنا پائے گی اور وائٹمن ڈی کی کمی ہونے سے ہماری باڈی بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ہم اپنی غلطیوں کو دھورا بھی رہے ہیں اور بڑا بھی رہے ہیں جیسے کہ ہم لوگ قدرت کی دیوئے چیزوں سے دور جا رہے ہیں پرانے زمانے میں ہر گھر میں نیم کا امرود کا پیڑ ہوتا تھا نیم امرود کے پیڑ کے ذریعے بہت سی بیماریوں کو ختم کر لیا جاتا تھا لیکن آج کل ایک چھوٹی سی سوئی بھی چپ جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں پرانے زمانے میں بچے گھر پر ہی پیدا ہو جاتے تھے لیکن آج کل ہسپیٹلز میں بھی سیزیرین آپریشن ہوتا ہے آپ خود ہی سوچیں کہ زمانہ اتنا کیسے چینج ہوا دوستو ہمارا رہن سے انچینج ہوا ہے اور کچھ بھی چینج نہیں ہوا جب بھی بیماریوں کی بات آتی ہے ہم الزام دیتے ہیں مارکیڈ میں ملنے والی چیزیں غلط ہیں ہم کہتے ہیں آج کل چیزوں میں ملاوٹ ہے ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم خود ہی چیزیں غلط لے کر آتے ہیں دوستو مارکیڈ میں فل بھی ملتے ہیں زہر بھی ملتا ہے پیسہ آپ کا ہے چوائز بھی آپ کی ہے اچھی چوائز کریں اچھی چیزیں گھر میں لے کر آئیں اور ہمیشہ صحت نہ رہیں دوستو پرانے زمانے میں جب امرود اور نیم کا پیڑ گھر میں ہوتا تھا تو اس کے ذریعے بہت سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا آج میں آپ کو امرود کے پیڑ کے ذریعے کون کون سی بیماریاں صحیح ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے آج کل ان پیڑ پودوں کو اپنے گھر سے نکال دیا ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے ہمارے گھر میں ایک بڑی گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ ہے ہمارے گھر میں ایک بائیک اسکوٹر کھڑی کرنے کے لیے جگہ ہے لیکن ایک پیڑ کے لیے جگہ نہیں ہے دوستو جتنا آپ قدرت کی دی ہوئی چیزوں سے دور جائیں گے اتنا آپ بیماریوں کے نزدیک جائیں گے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پیڑ پودوں کا رنگ ہرا کیوں ہے کیونکہ دوستو یہ ہرا رنگ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے آج کل ایسی بہت سی ریسرچ کی گئی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہرے رنگ کو دیکھنے سے ہی آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے ہری گاس پر چلنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے ہرے پیڑ پودوں کو دیکھنے سے ہمارا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے دوستو یہ ہرا رنگ ہمارے لیے بہت ضروری ہے لیکن اسی ہریالی کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے ہم آپ سے پھر سے روکسٹ کرتے ہیں آپ اپنے گھر میں کم سے کم ایک پیڑ ضرور لگائیں پیڑ نہیں لگا سکتے تو کم سے کم گملے میں پودے ہی لگا لیں تلسی کا پودہ مروے کا پودہ ایسے بہت سے پودے ہیں جو ہر گھر میں ہونے چاہیے یہ سارے پودے آپ کیلئے دوائی کا کام کریں گے اور آپ کو بیماریوں سے بچا کر رکھیں گے آئیے دوستو جانتے ہیں اگر آپ امرود کا صحیح سے استعمال کرتے ہیں تو کون کون سی بیماریوں کو آپ ختم کر سکتے ہیں دوستو امرود کا فل تو سب ہی کھاتے ہیں لیکن پرانے زمانے میں فلوں کو چھوڑیں پتوں کے ذریعے بھی بہت سے بیماریاں صحیح ہوتی تھیں اور امرود کے پتے ایک دوائی ہیں امرود کے پتوں میں وائٹیمن سی وافر مقدار میں ہے امرود کے پتے انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہیں امرود کے پتے انٹی بیکٹیرل ہیں انٹی انفلامینٹری ہیں امرود کے پتوں کا اگر آپ کارا بنا کر پیتے ہیں تو یہ ڈینگو کے مریضوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے ڈینگو میں جب آپ کے سیلز کم ہو جاتے ہیں تو آپ امرود کے پتوں کا کارا بنا کر پیئیں اس سے آپ کے سیلز ڈبل سپیڈ سے بننے لگیں گے اس کے علاوہ ڈائیپٹیز کے مریضوں کے لئے امرود بہت ہی اچھا ہے صبح خالی پیٹ امرود کے دو سے تین پتے کھانے سے ڈائیپٹیز کی پرابلم کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ ڈائیپٹیز ایک لائف اسٹائل ڈیزیز ہے ایک ایسی بیماری جو ہمارے رہن سین اور کھانے پینے میں چینج کی وجہ سے ہوئی ہے اسی لئے اگر آپ اپنا رہن سین اور کھان پان چینج کرتے ہیں تو ڈائیپٹیز کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے لیکن ہم لوگ کتنے سالوں سے ڈائیپٹیز کی دوائی ہی کھاتے رہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اپنے لائف اسٹائل میں چینج ہی نہیں کرتے اب آپ کہیں گے لائف اسٹائل میں کیا چینج کریں دوستو آپ کے گھر میں اگر کوئی بڑے ہیں دادہ دادی تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیسی زندگی جیتے تھے کیا آپ نے کبھی ان کو کوئی بیماری دیکھی نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ پرانے زمانے کے لوگوں کی ایج نوے سال سو سال سے بھی اوپر ہوتی تھی لیکن وہ کبھی بھی ہسپیٹل نہیں جاتے تھے ان کا دل بلکل صحت من رہتا تھا ان کو ڈائیپٹیز نہیں ہوتی تھی ان کا وزن بھی نہیں بڑھتا تھا یعنی پرانے زمانے میں لوگوں کو کوئی بھی بیماری نہیں تھی تو دوستو ایسا کیسے ممکن تھا کیونکہ دوستو پرانے زمانے میں ٹیپ کھولنے پر پانی نہیں آتا تھا بہت دور سے گھڑوں میں پانی بھر کر لانا پڑتا تھا پانی کو گرم کرنے کے لیے باتھروم میں گیزر نہیں تھا پانی کو گرم کرنے کے لیے آگ جلانے پڑتی تھی جس کے لیے موٹی موٹی لکڑیاں لانی پڑتی تھی کہنے کا مطلب ہے اس زمانے میں جسمانی محنت زیادہ تھی آج کل ہم نے اپنی محنت کو کم کر دیا تو ہم لوگوں کی باڈی کو بیماریوں نے گھیر لیا دوستو اگر آپ امرود کے پتوں کا استعمال اگر صحیح طرح سے کرتے رہیں گے تو بھی آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی جیسے کہ وزن کا بڑھنا امرود کے پتے صبح خالی پیٹ دو سے تین ہر روز کھانا شروع کر دیں آپ کا وزن کم ہونے لگ جائے گا لگاتار دو سے تین مہینے امرود کے پتے کھانے سے پندرہ سے بیس کلو وزن آسانی سے کم ہو سکتا ہے کیونکہ امرود کے پتے ہمارے میٹابلزم ریٹ کو بڑھاتے ہیں جس سے ہمارا کھانا بہت تیزی سے انرجی میں کنوٹ ہوتا ہے امرود کے پتوں کا اگر آپ صبح خالی پیٹ استعمال کرتے ہیں تو ہائی بلیٹ پریشر کی پرابلم کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں ہائی بلیٹ پریشر جسے WHO نے سائلنٹ کلر کہا ہے ایک ایسی بیماری جس سے آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے کیونکہ دوستو ہائی بلیٹ پریشر کے کیس میں آپ کا دل کمزور ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہائی بی پی میں خون گھاڑا ہو جاتا ہے اور اس گھاڑے خون کو پمپ کرنے کے لیے دل کو بہت زور لگانا پڑتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ یہ گھاڑے خون کی وجہ سے ہماری آرٹریز میں بلوکیج بھی ہو جاتی ہے جس سے آپ کو ہارٹ ایٹیک ہونے کا خطرہ رہتا ہے دماغ کی نصف اٹھ سکتی ہیں آپ کو پیرالیسز ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب ہے آپ کو وہ ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں جو دل کے مریضوں کو ہوتی ہیں اسی لیے ہائی بلیٹ پریشر کے کیس میں آپ اپنی بیماریوں کا علاج امرود سے کریں اگر آپ امرود کے پتے کھاتے ہیں تو ہائی بی پی کی پرابلم کو آپ جڑ سے ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے امرود کے پتے بہت اچھے ہیں دوستو اگر آپ امرود کے پتے صبح خالی پیٹ کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی میں سے ہر طرح کا درد غائب ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ اگر آپ کے گھٹنوں میں بہت درد ہے تو آپ امرود کے پتوں کا کارا بنا کر آپ ضرور پیئیں اس سے آپ کے گھٹنوں کا درد دو سے تین مہینوں میں بلکل غائب ہو جائے گا دوستو اس طرح سے اگر آپ امرود کے پتوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت سی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں دوستو بس اتنا ہی اگر آج کا ہیلتھ اپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل فری ہوتا ہے اور آسان بھی ہے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ویڈیو کو وائٹ سے فیس بک پر شیئر کریں ایسی ہی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے اس چینل فیکٹک لائف کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ فرنڈز دوبارہ ملیں گے اللہ نگے بان